ایک بہت بڑا سبق ہے اس ڈراما میں کہ حالات کیسے بھی ہو جائے نا انسان کو ہمت نہیں ہارنے چاہیے جیسے کہ ہم فیض کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں لیکن دوسری طرف فیض جو ہے وہ اپنی بیوی کے اچھائیوں کو سمجھ نہیں پا رہا مطلب کہ وہ ابھی بھی اس کے اوپر جانا وہ شکی کر رہا ہے اس کی مینلی وجہ یہ بھی ہے کہ بھی ابھی کہکشاں آنٹی نے اپنی گلتیوں کے ایکسیپٹی نہیں کیا ابھی بھی وہ بلکل حریم کی برائیوں پر ہی ہیں کہتے کہ جب بھی آپ کسی بھی بہو بیٹی کے ساتھ برا کرتے ہو تو آپ بھول جاتے ہو کہ بھئی کسی کی بیٹی آپ کی بہو ہے تو بھئی آپ کی بیٹی جو ہے اس کے ساتھ بھی وہ سب کچھ ہو سکتا ہے ایسا ہی سب کچھ ہونے والا ہے ہماری لائبہ کے ساتھ کیونکہ لائبہ کے ساتھ آگے مزید برا ہوگا وہ جس شہر نے جس بندے نے اس سے شادی نہیں کیا وہ دوبارہ سے اس کے ساتھ کانٹیکٹ کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ اس کے ساتھ شادی کرے گا بھاپ کے اور اس کے ساتھ مزید برا کرے اور ہمیں ڈراما میں دکھایا جائے گا کہ کہکشا آنٹی جوانا وہ پھر اپنی گلتی کو ایکسپٹ کریں گی کیونکہ ان کو احساس ہوگا کہ انہوں نے جو